نظرین نتن یاہو اور بائیڈن کی بہت امپورٹن میٹنگ ہوئی ہے جس میں بڑے فیصلے کیا گیا ہے جس میں ایران اور یمن اور باقی اتحادیوں کے ساتھ آل اوٹ وار کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس میں نتن یاہو کو پوری طرح سے گرین لائٹ دے دی گئی ہے اور یہ بھی گرین لائٹ دے دی گئی ہے کہ یہ جنگ بہت لمبا چلنے والی ہے اور ایک فیصلہ کو جنگ لڑنے کا مکمل طور پر اتحاد ہو چکا ہے اور اس میں امریکہ پوری طرح سے سپورٹ کرے گا تو اب یہ معاملات کس روخ جا رہے ہیں اب یہ جنگ کہاں پر کھڑی ہے اور آگے کیا ہونے جا رہے ہیں پیچھے بیک ڈور میں جو چیزیں چل رہی تھی عرب کہاں پر سٹینڈ کر رہے تھے اور اب ان کے امریکہ کے ساتھ معاملات کس طرح خراب ہو گئے ہیں موسکو میں جو حماس کا وفد پہنچا ہے وہاں پر اب ان کا پلین کیا سامنے آیا ہے جب امریکہ تیار ہو گیا ایران سے جنگ کے لیے اور باقی اتحادیوں سے تو پھر وہ جنگ تو کچھ چھوٹی موٹی جنگ تو نہیں ہو گی کہ وہ ایک بعد میں عالمی جنگ میں بھی تفدیل ہو سکتی ہے یہ سارے چانسز تو موجود ہیں تو رشیہ اور چائنہ نے بھی اپنی تیاری کرنی ہے تو وہاں پر کیا فیصلے ہوئے ہیں تو یہ میں پورا ایک مدہ آپ کو سمجھاؤں گا پوری جنگ کی پکچر آپ کے سامنے رکھوں گا وہ جگہ دو چار منٹ ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن آپ کو یہ تازہ ترین جو ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں اور جو اس وقت پوری دنیا کے میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں نیتن یہو اور بائیڈن کی جو آپ اس میں بات ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے پورے ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ جنگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نظرین نیتن یہو نے یہ اناؤنس کیا تھا پرسوں کہ وہ کوئی دو ریاستیں نہیں چاہتا اس نے کہا کہ میں نے امریکہ کو اگاہ کر دیا ہے کہ کوئی دو ریاستیں نہیں ہوگی فلسطین کو ہم آزاد نہیں کرنے والے ہیں دوسرا اس نے کہ we are going to attack the head of the snake that is ایران حوثیوں اور حزباللہ کے پیچھے ایران ہے لہٰذا ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اس جنگ کے بعد جو کہ امریکہ کا پریشر تھا یورپ کا تھا عربوں کا تھا کہ اس جنگ کے بعد آپ بے شکہ حماس کو مائنس کر لیں ساری چیزیں کر لیں لیکن جب یہ جنگ اختتام ہوگی تو آپ نے دو ریاستیں بنانی ہے یعنی فلسطین کو آزادی دینی ہے اس پر نتنیہو نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی کوئی دو ریاستیں کوئی کسی چیز کو ہم نے نہیں ماننا ہم غزہ اور ادھر پورا قبضہ کریں گے اور گریٹر اسرائیل بنائیں گے جب یہ سارے علاقے ان میں شامل ہو جائیں گے تو گریٹر اسرائیل ہوگا نا یہی تو گریٹر اسرائیل کا میپ ہے ایک وقت میں سعودی عرب ہی ہوتا تھا لیکن بعد میں ان کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہوئے تو انہوں نے سعودی عرب کو نکال دیا خیر اچھا اس میں اب دو چیزیں تھی جب یہ اناؤ آنسمنٹ ہو گئی واضح پولیسی سامنے آگئی جو کہ پچھتر سالوں میں ملب پولیسی نہیں تھی اندر کھاتے ان کا مقصد یہی ہوگا لیکن پولیسی نہیں تھی تو جب یہ پولیسی سامنے آگئی تو دو راستے تھے ناظرین دو راستے یہ تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ فل فور نتنیہو کو ریموف کیا جائے اور نیا بندہ لے کر آیا جائے جو کہ جو امریکہ چاہ رہا ہے ایک حد تک وہ ضرور چاہ رہا ہے یہ ریالیٹی ہے کہ اس معاملے کو سمیٹا جائے اور چلیں ازاد ریاست ایک بنا دی جائے اور وہ نتنیہو کے ہوتے ہوئے تو ہو نہیں سکتا جس طرح وہ زدی شخص ثابت ہوا ہے تو اس طرح سے معاملات کو سمیٹا جائے دوسرا راستہ یہ تھا کہ پوری طرح سے اسرائیل کی حماد کر دی جائے اس کے ایران کے ساتھ جنگ کی بھی حماد کر دی جائے غزہ میں جو لمبی جنگ چلنی ہے اس کی بھی حماد کر دی جائے اور جو جو آتا ہے پھر اس کو ہم دیکھ لیں گے ایران کو بھی دیکھ لیں گے یمن کو بھی دیکھ لیں گے سب کو دیکھ لیں گے اور سب کو ہم سبق سکھائیں گے جو ہمارے خلاف کھڑے ہوئے جو اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ان سب کو سبق سکھائیں گے تو اب نتنیہو اور بائیڈن کس پر بات ہوئی ہے اور اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ امریکہ لیٹ گیا ہے امریکہ ڈھیر ہو گیا ہے نتنیہو کی زد کے سامنے اسرائیل کی زد کے سامنے اور اس نے حمایت کر دی ہے ان ساری چیزوں کی جو نتنیہو کرنے جا رہا ہے جو نتنیہو نے کہا کہ جنگ بھی لمبا چلے گی اور ایران سے بھی ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ساری چیزوں کے اس نے حماعت کر دیا وہ کس طرح سے ہوئی ہے تو اس سارے معاملے پر ناظرین نتن یاہو اور بائیڈن کی کال پر بات ہوئی اور یہ تین ہفتوں کے بعد کال پر بات ہوئی جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اختلافات دونوں میں تھے لیکن اب وہ اختلافات ختم ہوئی یعنی آپ دیکھیں نا کہ پہلے تیسرے دن چوتھے دن بات ہو رہی تھی لیکن اب تین ہفتے انہوں نے اپس میں بات نہیں کی اور ادھر سے بائیڈن نے سخت بیانات بھی دیئے تھے کہ یہ بڑی زدی حکومت ہے فلاں فلاں تو معاملات خراب تھے لیکن اب وہ معاملات ان کے اپس میں بہتر ہو گئے ہیں بائیڈن اور اس کے اور اس کی زد کے سامنے امریکہ لیٹ گیا ہے پہلے جو ان کی بات ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ نیا ٹریپ کیا ہے اور اب نئی جو گیم کھیلی جاری ہے جو دونوں میں جو تیہ ہوا ہے اور اب جنگ کس طرف جائے گے وہ ہم بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کال جو سامنے آئی ہے وہ اس میں آپ دیکھ لیں وہ بائیڈن جناب یہ کہا کہ نیتن یاؤ ڈزنٹ اپوز ٹو سٹیٹ سلیوشن اینڈ وی ڈسکسٹ دی دا میٹر بائیڈن صاحب صفائیہ دے رہے ہیں کہ جناب نیتن یاؤ جو ہیں وہ ٹو سٹیٹ کو اپوز نہیں کر رہے وہ فلسطین کی ازادی کو اپوز نہیں کر رہے بڑے اچھے آدمی ہے نیتن یاؤ ٹھیک ہے اچھا سینن کہہ رہا ہے جی ڈسکسٹ پوٹینشل کوالٹیز آفدہ فیوچر پلسٹینین سٹیٹ کے جو مستقبل کی فلسطینی ریاست ہے وہ کس طرح کی ہوگی یہ دونوں میں بات ہوئی پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جو فلسطینی ریاست ہوگی وہ ڈی میلٹرائز ہوگی اس کی آرمی نہیں ہوگی اور بائیڈن کہہ رہا ہے ڈی میلٹرائز فری اینڈی پینڈنڈ پلسٹینین سٹیٹ اچھا پھر بائیڈن کہہ رہا ہے ڈی میلٹرائز کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی کئی سٹیٹس ہیں جن کی کوئی آرمیز نہیں ہیں اب یہ سارا فنڈا کے آگے چل گئے میں بتاتا ہوں لیکن پہلے بیان آپ دیکھ لیجئے وائٹ آوز کہہ رہا ہے بائیڈن اینڈ نتن یاہو ڈسکس اسرائیلیز ریسپونس بیلیٹی ٹو لیمٹ حام بہت اچھی بات ہے بائیڈن اور نتن یاو نے یہ ڈسکس کیا کہ سیویلیانز کو کس طرح سے پریونٹ کرنا ہے ان کی جو کیویلٹیز ہیں ان کو کس طرح سے بچانا ہے بلکل آپ دونوں جو ہیں بڑے کمیٹڈ ہیں میں پتا ہے ہیومن رائٹس کے لیے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے سیویلیانز کو بچانے کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں وہ ساری دنیا کے آج سامنے آ چکے اس میں کوئی دور ہے آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سیویلیانز کو بچانے کے لیے کتنی کشت اسرائیل شغط کر رہا ہے وہ بات بھی اچھا اب ناظرین یہ جو سارا فنڈہ یہ کافی لمبی کال تھی لیکن جو مین ہماری ویڈیو سے ریلیٹڈ جو مین پوائنٹس ہیں جو بندہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آگے جنگ کا مستقبل کیا ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھیں اچھا اب ناظرین یہ ایک نیا لولی پاپ ہے جو دیا گیا ہے یہ ایک نیا دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے اصل یہ تمام یہ چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ نتن یاہو کی تمام چیزوں کو مان لیا گیا ہے امریکہ نتن یاہو کے سامنے ڈھیر ہو چکا ہے اور انہوں نے آل آٹ وار کا فیصلہ کر لیا ہے اچھا یہ لیکن یہ بیانات دینے کی ضرورت کیوں پڑی یہ آپ کو کیوں بائیڈن کو بتانا پڑا کہ نہیں جو نتن یاہو جو ہے وہ تو ٹو سٹیٹ کو مانتا ہے اور اسرائیل کو جو ہے ازادی فلسطین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بتانا کیوں پڑا حالانکہ ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ بھائی پہلے بھی پتا تھا کہ اسرائیل نہیں چاہتا لیکن آج تو انہوں نے اپنے مو سے کہہ دیا کہ ہم نہیں چاہتے جو کہ پچھتر سالوں میں انہوں نے کبھی نہیں کہا تو آج انہوں نے کہہ دیا تو واضح تو ہو گیا لیکن آج آپ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی نیتن یاؤ کے مو سے دوبارہ یہ بات نکلوانے کے لیے کہ ہمیں ٹو سٹیٹ سے مسئلہ نہیں ہے پہلی بات یہ دیکھیں کہ سارا معاملہ جو ہے وہ گڑ بڑ ہو رہا تھا پہلا تھا سینٹ کی امداد اس وقت سینٹ سے امداد پاس ہونے والی ہے اور جب سے یہ پولیسی سامنے آئی ہے تو بہت وہاں وشنگٹن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی اور یہ پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو تفصیلی بتا چکے ہیں کہ یہ امداد رکنے والی تھی ملحب سارے میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ بڑی مشکل ہوگی یہ امداد پاس ہونے کے بعد جب سے اسرائیل نے یہ والی پولیسی دیا ہے پھر ناظرین جو ان کا نیریٹیو تھا وہ مکمل تباہ ہو گیا تھا مثال کے دور پر یہ ہے اب نکی ہیلی کا بیان دیکھئے جس میں وہ کہہ رہے کہ یہ حماس ہے جو اسرائیل کو ایکزسٹ نہیں ہونے دیتی اور وہ دو ریاستوں پر عمل نہیں چاہتی اچھا یہ والی جو چیز ہے ناظرین یہ پچھتر سال کی میں ساری ہیڈ لائنز آپ کو دکھاؤنا تو اس میں سارا بلیم ہمیشہ فلسطین پر اور ان کے اتحادیوں پر آیا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہیں یہ فلسطینی اور ان کے اتحادی ہیں جو اسرائیل کو رہنے نہیں دیتے وہ اس کو پورا امن طریقے سے نہیں رہنے دیتے وہ تو دو ریاستے چاہتا ہے وہ تو فلسطین کے ازادی چاہتا ہے لیکن یہ دیشت گردانہ کروائیاں کرتے ہیں یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے یہ یہودیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لئے اسرائیل پر ہر طرح کا سیلف ڈیفینس وہ کر سکتا ہے وہ ہر طرح کی ملٹری رکھ سکتا ہے وہ ہر طرح کا بم بھی استعمال کر سکتا ہے وہ نیوکلئر بھی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس نیرٹیو کے تحت بنائی جو کہ آج ایک سٹیٹمنٹ سے زمی بوس ہو گئی دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ فلسطین نہیں ہے یہ اسرائیل ہے جو کبھی بھی دو ریاستے نہ چاہتا تھا اور نہ آج چاہے گا پھر بائیڈن کے لئے بہت بڑا پرابلم وہاں پر پیدا ہو رہا تھا اب اس سال کے طور پر پرسو یہ سٹیٹمنٹ ان کے سامنے آئی کل ساٹھ ڈیموکریٹس نے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے یہ ادھر والا آپ سینٹ آپ نہ سمجھے ساٹھ ڈیموکریٹس نے لیٹر لکھا بلنکن کو اور بائیڈن کو کہ بھی ایکسپریس کنسرن اور اوبر ایکسٹریمیسٹ رہیوٹرے کاف اسرائیلی اوفیشلز کہ بھائی یہ جو اسرائیلی بات کر رہے ہیں ہمیں اس پر بڑا کنسرن ہے انہوں نے واضح طور پر بائیڈن اور بلنکن کو کہہ دیا تو اندر سے جو آوازیں خموش بیٹھی ہوئی تھی وہ اچانک سے کھڑی ہو گئی انہوں نے کہا بھائی پہلے آپ کہتے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حماس کو ہم ختم کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم سیٹلمنٹ کروائیں گے بھائی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اینڈ گیم بھی تو بتانا ہوتا ہے نا اپنی لوگوں کو اپنے میڈیا کو آپ نے وہ بتانا ہوتا ہے نا تو آپ نے اینڈ گیم یہ بتا رکھا تھا کہ یہ جنگ چلے گی حماس مائنس ہوگی اور دن میڈل اس میں ایک نیا سیٹلمنٹ ہوگی جس میں فلسطین کو ازار کر جائے جب یہ سامنے آ گئی ساری چیزیں تو وہ سارے کھڑے ہو گئے فشنٹن میں جو ازاری بات ہے سارے تو اسرائیل کے ساتھ نہیں نا ہے وہ جو عباس دب ہی ہوئی تھی جو ویٹ کر رہے تھے وہ کھڑے ہو گئے پھر عربوں کے ساتھ ناظرین معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے کیونکہ عربوں کو آپ نے یہ لولی پاپ دیا ہوا تھا عربوں کو آپ نے اس طرح کنونس کیا ہوا تھا کہ آپ ہمیں ٹائم دے حماس نہ آپ کے فائدے میں ہے نہ ہمارے فائدے میں ہے ہم حماس کو خدم کرتے ہیں اور جو سارا ظلم ہوا ہوگا اس کو یوں جسٹیفائے کریں گے کہ ریاست بنا دیں گے تو معاملات سارے جہاں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور دنیا کو ہم بتا دیں گے بھائی اس سارے ظلم کی جو ذمہ دار تھی حماس اس کو ہم نے مائنس کر دیا اور اس کے بعد ہم نے ایک ریاست بنا دی تو وہ ساری چیزیں جسٹیفائے ہو گئیں تو آپ نے عربوں کو تو اس طرح سے چپ کروایا ہوا تھا یہ لولی پاپ ان کو دیا ہوا تھا تو عربوں کے ساتھ میں معاملات ان کے خراب ہو گئے پھر ناظرین آپ یاد کریں جب بلنکن میڈل اس کے دورے پر یہ جو آخری دورہ وہ کر کے گیا ہے جب وہ آیا تو اس سے پہلے اسرائیل یہ باتیں کر رہا تھا کہ ہم غزہ کے لوگوں کو نکالنے والے ہیں انہوں نے کانگو سے بات بھی کر لی تھی کانگو کی حکومت بھی راضی ہو گئی تھی اور یہ ملب بھیجنے والے تھے ان کو یہاں سے دھکیلنے والے تھے لیکن بلنکن آیا اس کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد نتنجاو کا بیان آیا کہ یہ تو ہماری پولیسی نہیں ہے غزہ کے لوگوں کو نکالنا تو ہماری پولیسی نہیں ہے اور ہم ان کو نہیں نکالنا چاہتے ہیں یہ یہی رہے ہیں ہم تو صرف حماس کے پیچھے ہیں اور اپنے پریزنرز کو واپس لانا چاہتے ہیں تو وہ بیان کیوں دلوایا گیا کیوں کہ یہ طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں یہ اتنے ایڈیٹ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں یہ تکبر میں اس حد تک جا چکے ہیں انتہا پسندی میں اس حد تک جا چکے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ کب کیا بیان دلوانا ہے اور جو یہ اتنا انتہا پسند آنا والا بیان دلواتے ہیں وہ سارا امریکہ کے گلے پڑ جاتا ہے تو جس طرح تب لنکن نے اس سے بیان دلوایا کہ نہیں فیلا تم یہ کہو کہ ہماری پولیسی نہیں ہے ان کو نکالنا اندر کھاتے جو مرضی کرو لیکن بیانیاں ہمارا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے تو بلکل ایسے ہی یہ بیان دلوایا گیا ہے اس سے نیتن یا اس سے دوبارہ یعنی یار ایک دن پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہو اور ایک دن میں وہ مان گیا ایک دن بعد کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ چلو ٹو سٹیٹ ہو جائیے یہ پھر کیا ہے تو اس نیریٹیو کو اور اوپر جو میں نے سارے آپ کو مثال بتائیں ان سب کو منیج کرنے کے لیے وہ بیانیاں آپ دلوایا گیا لیکن یہ پوری طرح سے جھوٹ ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ دیکھیں نا کہ پرسو نیتن یا یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہوں اور کل آپ کیوں سے بات ہوتی ہے اور آج نیتن یا ایران پر حملہ کر دیتا ہے تو اس سے ہم کیا سمجھیں ملہب یہ کہ آپ کی مرضی کے بغیر انہوں نے ایران سے حملہ کیا ہے ملہب ایسا پوسیبل ہے اور بھائی ایک گھنٹہ اسرائیل آپ کی مرضی کے بغیر نہیں نکا سکتا تو وہ ایران سے حملہ کرنے جا رہا ہے ہزباللہ سے لڑنے جا رہا ہے آپ کی مرضی کے بغیر اور ایک دن پہلے آپ کی بات بھی ہوئی ہے جس میں آپ کا یہی مدہ سامنے آیا کہ ایران سے کیا کرنا ہے ہزباللہ سے کیا کرنا ہے حوثیوں سے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے ایران پر حملہ کر دیا آج تو ارثمین کے آپ نے ان کی تمام چیزیں مانی نہ آپ نے یہ ان کو آپ اس بات پر کروینس ہو گئے کہ بھائی جب آپ ایران پر حملہ کریں گے اس کے جو کونسیکوینسز آئیں گے ہم ایران سے نمٹ لیں گے ہم عوصیوں سے جا کر نمٹ لیں گے اور اس میں آپ ایک بات یہ بھی سمجھیں امریکہ میں ایک لوبی ہمیشہ سے رہی ہے وہ تیس چالیس سالوں سے ہے جو ایران کے ساتھ جنگ چاہتی ہے لیکن وہ پہلے کامیہ جب دوزار تین میں انہوں نے ایراک پر حملہ کیا تھا پھر لیبیا پھر شام تب بھی ان کی اسرائیل کی یہ کوشش تھی اور سیونی لوبی کہ ایران پر حملہ کیا جائے لیکن تب ایران پر حملہ نہیں کیا گیا تو آج اس جنگ کی آڑ میں یہ بھی ایک آپشن زیر خور تھا کہ بھی اب جب یہ جنگ چھڑ چکی ہے اور ایران اس میں انٹروین کر رہا ہے تو ہمارے نے یہ بہترین موقع ہے کہ ایران کا مکو ٹھپ دیں ایران کو ذرا سبق سکھا لیں جو ہم چالیس سالوں سے جا رہے ہیں یہ ہمارے نے سب سے اچھی اپرچونیٹی ہے تو یہ اس چیز پر امریکہ کو کنونس کر لیا گیا ہے یہ بات اس بات کا ثبوت ہے پھر اگلی بات جو ان کا جھوٹ بائیڈن کا یہاں سے پکڑا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹو سٹیٹ کر رہا ہے اس کا جھوٹ تو صرف یہی سے پکڑا جا رہا ہے کہ وائٹ آس کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ وی اپوز سینز فائر اینڈ دس ویل بینیفٹ ہماس آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ساری دنیا بے وقوف ہے یعنی آپ سینز فائر نہیں چاہتے آپ سینز فائر نہیں کروا سکتے اور نہ آپ چاہتے ہیں لیکن فلسطین کے ازادی چاہتے ہیں یہ کیسی بات ہے مطلب ایک سال جنگ چلے گی اور یہ ریجنل وار ہوگی جو کے بعد میں عالمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے یہ کیسی جنگ ہونے والی ہے تو ان کا پلان یہ بھی انٹیکٹ ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنا یہ پلان انٹیکٹ ہے آگے ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو جب ایک سال کے بعد نہ فلسطینی ہوں گے نہ کوئی دوسرا ہوگا نہ غزہ ہوگا نہ ویسٹ بینک ہوگا لیکن فلسطینی ریاست ہوگی وہ کون سے فلسطینی ریاست ہوگی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے جو آج آپ نے پھر کہہ دیا کہ ہم سینز فائر کے خلاف ہیں وہ بھئی سینز فائر نہیں ہوگا تو فلسطینی بچیں گے کیسے یو این کہہ رہا ہے کہ وہ بھوک سے مرنے والے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ بیانیہ کی ہاتھ تک اس کو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس پولیسی پر واپس آو لیکن آپ نے اندر کھاتے ان سے اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پورے پلان میں گریٹر اسرائیل والے پلان میں پھر آج ہی جو نتن یہو کا آفیس ہے اس کا بیان سامنے آیا ہے کہ نتن یہو نے بائیڈن سے کال کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی جو فیم پوزیشن ہے کنٹرولنگ دا گازہ وہ بیان کر دیا ہے کہ غزہ کو ہم کنٹرول کریں گے یہ ہم نے اگاہ کر دیا ہے پھر آپ یہ ایکسپرٹ کا ایک بیان دیکھئے پھر آپ بین گویڈ جو کا نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے اس کا بیان آپ سکرین پر دیکھ لیئے وہ کہہ رہا ہے جناب کہ ہم نے ہر صورت میں ری آکوپائے کرنا ہے غزہ کو اور ان کو یہاں سے نکالنا ہے غزہ کے لوگوں کو ہم نے ہر صورت میں یہ آج اس کا بیان سامنے آیا ہے اچھا یہ ایک چیز ہو گئی پھر منسٹر آف انٹیریر ہیڈز ہائفہ میں یہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اندر کھاتے آپ کا وہ پلان ان کو نکالنے کا ان کو ریاست نہ دینے کا وہ سارا اسی طرح انٹیکٹ ہے لیکن آپ اپنے میڈیا کو اپنے لوگوں کو اپنے کانگریس کو یورپ کو یہ بیانیاں اسی چورن بیچنا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو ایڈ دین امن کروائیں گے اور سیٹلمنٹ کروائیں گے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں آپ دیکھیں یہ جو ایڈ والا پھر انہوں نے ڈراما کیا ہے اس کال میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جناب گندم بھیجنے والے ہیں کھانا بھیجنے والے ہیں غزہ میں اور یہ بڑی اچھی بات ہے اسرائیل نے یہ کام کیا اور ہم ویلکم کرتے ہیں اسرائیل کی اس چیز کو اور یو این نے ان کا بھانڈا کی سر جیسے وہ کہہ رہا تھا نا کہ سیویلینز کی کیجویلٹیز کو پریونٹ کر رہا ہے اسرائیل اور ہم اس پر بات کر رہے ہیں اور بڑا اچھا اسرائیلی قدام لے رہا ہے تو یو این نے ان کا بھانڈا کی سر سے پھوڑا ہے اسرائیلز ریسٹرکشن آن ایمپورٹنگ ایکوپمنٹ ایفیکٹ ریلیف آپریشنز ان نوردرن گازہ کہ کسی طرح سے وہ نہ میڈیسن جانے دے رہا ہے جو اسپطالوں میں ایکوپمنٹ درکار ہے وہ وہاں پر جانے دے رہا ہے یو این یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ رکھ چکا ہے کہ یہ بالکل ایڈ اندر نہیں جانے دے رہا لیکن بائیڈن صفائیہ دے رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ سیویلینز کی کیجویلٹیز کو بھی پریونٹ کر رہے ہیں یہ ایڈ میں اندر جانے دے رہے ہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اس میں پھر ابھی دیکھیں کہ فلسطینیوں کے جو فنڈز ہیں وہ اسرائیل نے روکے ہوئے ہیں یہ ویسٹ بینک کے سیٹلمنٹ یہ ہے کہ یہاں سے سارا ٹیکس اسرائیل کا کٹھا کرتا ہے ایک شیئر کے مطابق فلسطینیوں کو دے دیتا ہے تو جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس نے یہ روکے ہوئے ہیں فنڈز اور اس پر ایک بار بڑی جھڑپ بھی ہوئی ہے یہ جو آخری ان کی بات ہوئی تھی نا نیتن یاؤ اور اس میں بائیڈن نے بڑا ٹھٹھاک اس کی ٹھکائی کی تھی کہ یہ ٹیکس ان کو دو جو تم نے روٹین میں جو موائے دیکھتا ہے تو ان کو ان کے پیسے دو لیکن نیتن یاؤ نے نہیں دیے اور اس کے بعد پھر ان کے معاملات خراب ہوئے تین ہفتے تک ان کی بات نہیں ہوئی اور آج یہ ان کی دوبارہ بات ہوئی اور انہوں نے ابھی تک پیسے روکے ہوئے تو اٹس مین کہ آپ ان کے سامنے لیٹے ہیں اسرائیل آپ کے سامنے نہیں لیٹا پھر آپ یہ دیکھئے سیلنگ دا ایلوین دیٹ بائیڈن اس ٹرائنگ ٹو 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 ٹا پیلسٹینین سٹیٹ ڈزنٹ ڈیسیو آر پیپل یعنی یہ ان کی تنظیم کیا نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سرے ایلوین ہے یہ دھکہ ہے اور آپ ہمیں بے وکوف نہیں بنا سکتے اور پھر ناظرین آپ یہ جو انہوں نے ڈی ملٹرائز سٹیٹ والی بات کی ہے میں ایک ایک جھوٹ ان کا آپ کے سامنے بیان کر رہا اور ایٹ ڈی اینڈ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب نیکس کیا ہے اب آگے کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں ڈی ملٹرائز سٹیٹ کریں اور دنیا میں ایسی سٹیٹس ہیں تو کیا ان کی سٹیٹ پر بھی ایسے قبضہ ہوا ہے ان کے دروازے پر بھی ایسا ظالم اور جابر اور صفاق اسرائیل بیٹھا ہوا ہے اور آپ ایک ڈی ملٹرائز سٹیٹ بنا رہے ہیں اسرائیل نیوکلئر ہے لیکن فلسطینی ڈی ملٹرائز ہوں گے تو آپ نے ڈی ملٹرائز بنانی ہے تو اسرائیل کو بھی ڈی ملٹرائز کریں وہاں پر بھیجیں یو این کی فورسز دونوں ملکوں میں وہاں پر آپ اپنی بھیج دیں ملاب آپ ساری سیٹلمنٹ کر لیں عرب اپنی بھیج دیں ایک مشترکہ جوائنٹ فورس بھیج دیں وہاں پر دونوں ڈی ملٹرائز ہوں گی آپ معاہدہ کر لیں لیکن اسرائیل نیوکلئر بھی ہوگا اور اس کے پاس دونیا کی ساری ٹکنالوجی ہوگی لیکن فلسطینی ڈی ملٹرائز ہوں گے بھئی کیوں ہوں گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نیا لولیپاپ دے رہے ہیں ایک نئی ڈی بیٹ جنریٹ کر رہے ہیں کہ ٹائم ادھر سرف ہو ڈی ملٹرائز سٹیٹ کیسی ہوگی وہ کیسے بنے گی ہم ٹائم بائے کر رہے ہیں ڈی بیٹ نہیں چھیڑ رہے ہیں سعودی عرب اور ترکی بغیرہ ٹائپ سارے ملک جو ہے ان کو تسلیم کرنے والے تھے لیکن طفان علقصہ نے وہ کنڈیشن خراب کر دی بائیڈن کا بیان دیکھئے اب یہ سارے تسلیم کرنے جارہا تھا سعودی عرب تسلیم کرنے جارہا تھا نارمالائز ریلیشن ہونے والے تھے لیکن اب جب یہ جنگ ہو گئی ہے تو دیکھیں سعودی عرب اور باقی ملک چاہ کر بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے اتنا ظلم ڈھا بھی دیا اور ایڈ دی آنڈ آگے بھی وہ ڈھائے گا ظلم اور پھر ملب سعودی عرب کس طرح سے جا کے اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے ہاں ایک صورت میں تسلیم کر سکتا ہے ایک possibility ان کے پاس ہے کہ اگر آپ دو ریاستے بنا دے اور فلسطین کو ازاد کر دیں تو پھر سعودی عرب کے پاس ایک جواز ہوگا باقی ملکوں کے پاس کہ دیکھیں جی حماس برائی کی جڑتی ہم نے حماس کو نکال دیا آج فلسطینیوں کو ہم نے ان کا right دلوا دیا تو اس justification کے ساتھ اپنے لوگوں کے سامنے وہ جا کر اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں اور اس میں اب آپ دیکھیں کہ وہ دو ریاست من نہیں سکتی دو ریاست نہیں من سکتے تو عرب تسلیم نہیں کر سکتے اس کے بغیر تو عربوں کے ساتھ ان کا معاملہ خراب ہو گیا مکمل طور پر اور عربوں کو جو آخری امید ایک تھوڑی بہت تھی جو کوئی تھوڑی بہت ان کا مان تھا یا credibility تھی امریکہ کی وہ اب اس کو پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے حال صرف ایک تھا کہ نیتنجاو کو فارق کرتے نیا بندہ لاتے دو ریاستے بناتے یہ سارے تسلیم کر لیتے rebuild غزا کر لیتے معاملہ تھنڈا ہو جاتا لیکن آپ نے سوچا ہے کہ بھائی ایک بڑی جنگ چھینی اور سب کو سبق سکھانا ہے اچھا اب ناظرین نیکسٹ کیا ہے اب یہ ساری picture تو آپ کے سامنے آگئی اب مستقبل کیا ہے اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو آگے یہ ہونے جا رہا ہے ناظرین کہ یہ سیز فائر کسی طور اب نہیں ہوگا کسی طور اب سیز فائر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جنگ لمبا چلے گی یہ چھ مہینے اور ایک سال چل سکتی ہے اس میں حضباللہ کے ساتھ بھی جنگ ہوگی اس میں ایران کے ساتھ بھی جنگ ہوگی اس میں یمن کے ساتھ بھی جنگ ہوگی اور جیسا میں نے ایران کا آپ کو بتایا کہ پرانی خواہش ہے ایران کے ساتھ جنگ کرنے کی جو کہ اب پوری ہونے جا رہی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی پرسوں آپ نے کہا کہ ایران پر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں کل آپ کی بات ہوئی اور آج آپ نے حملہ کر دیا تو اس میں امریکہ کی مرضی شامل ہے اور امریکہ کو پتہ ہے کہ اس کے consequences کیا آئیں گے اور وہ consequences کے لیے تیار ہیں اور جو پرانا ان کا خواب ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ کا پورا کرنے جا رہے ہیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ بائیڈن کو اگاہ کر دیا گیا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کہ یہ ان کی miscalculation ہوگی یہ جنگ چلے گی اب لمبا چلے گی اور یہ wide scale والی جنگ ہوگی جو کہ شاید بہت بھی عالمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے اب اس میں کوئی دورائے اور شک و شبہ نہیں ہے دنیا بلکل دنیا کو شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے یہ بڑی جنگ ہوگی لمبی اور wide scale والی جنگ ہوگی لیکن at the end یہ غزہ سے بھی ہاریں گے یہ نہ غزہ کو فتح کر سکتے ہیں نہ یہ ایران اور یمن کو فتح کر سکتے ہیں اور at the end اسرائیل کی مکمل ریاست بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی اور at the end امریکی جو ہے جمنی ہے اس کا بھی اختتام ہوگا مثال کے طور پر یہ آپ بیان دیکھئے غزہ کے حوالے سے the view of وشنگٹن ہماس ملٹری آمز has an unlimited ability to strengthen its ranks with new people the scale of military industrialization in غازہ was surprising to the اسرائیلی آرمی تو یہ دو بیان میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جس میں وشنگٹن میں جو think tanks اور آرمی کے کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہماس کو نہیں defeat کیا جا سکتا تو at the end پھر آپ چھ مہینے کر لیں سال کر لیں تو آپ ان کو defeat تو نہیں کر سکیں گے پھر آخر میں کیا ہے پھر آخر میں وہ ہی ہے میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ عربوں کے ساتھ اب ان کے تعلقات کبھی normalize نہیں ہو سکیں گے اور عربوں کا مکمل امریکہ جو ہے ان کے سامنے expose ہو گیا ہے اور اب یوکے کے جو opposition leader ہیں آج ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ the state is a right not a gift for palestinians کہ یہ ان کا حق ہے اور انہوں نے کہا نتن جہوز's statements are unacceptable this is the only safe way to reach the settlement تو یہ ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ امن کا تو ایک ہی راستہ تھا اور وہ فلسطینی ریاست کا قیام اور fill for season fire تھا تو آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا آپ جنگ والے راستے پر گئے اور اس جنگ کے اختتام پر کوئی امن نہیں ہے آپ مجھے بتائیں اگر آپ فلسطینی ریاست کو قائم نہیں کرتے اور بے شک آپ یہ جنگ جیت بھی جاتے ہیں تو پھر کیا اس کے بعد بھی آپ امن لاسکیں گے فلسطینی ریاست کی جو جدو جید ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے چاہے اسرائیل یہ گریٹر اسرائیلی کیوں نہ بن جائے تو بھی امن نہیں آسکتا تو آپ نے خطرناک راستہ چنا ہے آپ نے ایک بڑی عالمی جنگ کا راستہ چنا ہے تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ میں نے پورے انگل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ ان رائے ضرور گا کریں ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن ضروری تھا کہ تمام حقائق آپ کو بتاتے ہیں اجازی اللہ حافظ